بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جانیں گے ابو نعیم الاسفانی کے بارے میں علامہ ابن حجر جب تذکرہ کرتے ہیں حصول عدیث کی کتابوں کا تو یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ارام حرمزی ابن الخلاط ارام حرمزی نے اس پر قلم اٹھایا پھر ان کے بعد امام حاکم انیسہ بوری نے پھر ان کے بعد ابو نعیم الاسفانی نے اس کے اوپر کام کیا کس کے اوپر امام حاکم کی کتابوں کے اوپر تو آج ہم مختصر اور جامعی انداد میں جانیں گے ابو نعیم الاسفانی کے بارے میں کہ وہ کون تھے ان کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کہاں کہاں وہ گئے اور انہوں نے کیا کام کیا چلتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام ہے احمد ابن عبداللہ اور پیدائش ان کے ہے 948 عیسوی میں اور وفات ہے 1038 عیسوی میں یہ پیدائش اور وفات کا میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی کے دور سے کتنا سا بات جو ہے وہ آیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے امام بخاری 810 سے لے کے 870 تک اور 870 کے بعد آگے پھر 900 اور 948 میں یہ جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ آتا ہے تو اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الاسفانی ان کو اسفانی کیوں کہا جاتا ہے تو الاسفانی ان کا تعلق اسفان علاقے سے ہے اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے اسفان بھی کہا جاتا ہے اور اسفان بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایران کا تیسرا بڑا آج کل شہر ہے اور وہاں سوبہ بھی اسفان ہے اور یہ اس کا دارالخلافہ ہے اور یہ بڑا قدیم شہر ہے تقریباً دو ہزار قبل مسیح سے اس کی جو ہسٹریہ وہ ملتی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسفان ہے یہ آدھا ایران ہے آدھا ایران ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو اوپر چھوڑتا ہوں آپ ریسرچ کریں دیکھیں کہ ایسا کیوں اس کو کہتے ہیں چلتے ہیں اب انہوں نے جو اسفار کی ہیں علمی اسفار جو ہیں وہ یہ نیشہ پور میں رہیں یہ نیشہ پور جو ہے ایران کا یہ بڑا شہر ہے اور بسرہ اور کوفہ اور بغداد میں یہ عراق کے شہر ہیں اور یہ علمی شہر ہے بسرہ جو ہے اس میں یہ علمی مرکز تھا اس میں جو بسری لوگ ہیں اور گریمر میں بے لوگ خصوص ان کا تذکرات ہے اور جو کوفہ وہ بھی علمی مرکز تھا اور وہاں پہ بھی بڑا کام ہوا اور گریمر میں جو ہے نا وہ بسری رکوفی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے ان کے آپس میں ٹکر ہوتی تھی اور بغداد یہ بھی بڑا شہر ہے اور مکہ جو ہے یہ تو ہمارا بیت اللہ کے وجہ سے ہمارا جو ہے یہ مرکز ہے اور اندلس جو ہے یہ سپین آڈکل کے سپین کا نام ہے اور آپ کو میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو مجودہ جو سپین ہے پرتگال ہے اور فرانس کا کوئی چیز تھا مادی میں یہ سپین تھا اور مسلمانوں نے لمبار سا وہاں پہ حکومت کی اور بل آخر ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمان اپنے جو عمال کے وجہ سے وہاں سے اپنی سلسلہ سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو ان جگہوں پر یہ جو ہے نا ابو نعیم الاسپانی جو ہے وہ گئے ہیں اور ان کے جو کتابیں ہیں وہ ہلیت الاولیاء ہے دلائل و نبوہ ہے یہ تصوف کے بارے میں ہے یہ نبوت کے بارے میں اس کے دلائل بیان کے گئے ہیں ذکر و اخبار یا اسپان اسپان کے خبریں ہیں بخاری مسلم میں جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں انہوں نے بخاری مسلم کی جو حدیثیں وہ اپنی سندوں سے لے کر رہے ہیں اس کو مستخرج کہتے ہیں کیونکہ جو چھوٹ جائیں اور اس کو بندہ کتاب لکھیں تو اس کو المستدر کہا جاتا ہے المستخرج نہیں کہتے رابیوں اور مدسوں کے جو طبقات ہیں کہ سب سے جو اوپر والے طبقے میں کون آتا ہے دوسرے درجہ میں کون تیسرے میں اس پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی وصول حدیث پر کون سی کتاب لکھی ہے جب علامہ ابن نظر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے اررام حرمزی پھر ان کے بعد امام حاکم پھر ان کے بعد ابن عیمال اسفانی پھر ان کے بعد خطیب بغدادی تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حاکم کی جو کتابیں ان کے اوپر کام کیا ہے امام حاکم کی جو کتابیں ان کے اوپر انہوں نے استدراغ کیا ہے جو چیزیں جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی یہ وہ لے کر آئے ہیں تو اس لیے اس لیے ان کے کوئی الک کتاب جو ہے وہ منشن نہیں کی جاتی ان کا جو ورک ہے وہ امام حاکم کی کتابوں کے اوپر ہے پھر آگے ان سب کے اوپر جو کام کے وہ خطیب بغدادی نے تو انشاءاللہ ان قریب خطیب بغدادی کے بارے میں جامعی انداز میں میں اور جو باقی شخصیات ہیں لیکچر جو ہے وہ دینے والا ہوں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ